محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلبہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حود آیت ساتھ میں فرماتے ہیں اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھے دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے ابو رزین اقیلی سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اینکان ربنا عز وجل قبل ان یخلق السماوات والارد فقال صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا آپ نے فرمایا امام تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتداء امام احمد امام ترمزی امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول ما خلق اللہ تبارک وتعالی القلم ثم قال له اکتب فجرافی تلک الساعت بما هو کائن الى یوم القیامة میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ تعالی کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم يقول کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنت قال میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے تقدیر تحریر کی پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتداء میں قلم کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے قال اہل اليمن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئناک لنتفقہ فی الدین وليسألك عن اول هذا الامر ما كان قال كان اللہ ولم یکن شیئن قبلہ وکان عرشوه عن الماء وکتب فی الذکر كل شیئن وخلق السماوات والأرض یمن سے آئے ہوئے ایک وفت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہ محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتداء میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراں بعد لوہ محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش معرز وجود میں آتی گئی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بیدي فقال خلق اللہ عز وجل التربت يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنین وخلق المکروه يوم السلساء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخمیس وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن تکالیف مسائب جراسین اور بیماریاں بت کے دن نور کو جمرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس سے بخوبی پتا چل گیا کہ ابتدائے مخلوقات کی ترتیب کیا تھی ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکی تھے صاحبِ اقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالیٰ سورة الشورہ آیت پانچ میں فرماتے ہیں تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکة يسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن في الأرض قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے مسلم شریف میں ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکة من نور فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة الحجر آیت ستائیس میں فرماتے ہیں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم اور اس سے پہلے جننات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا جننات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا مارج آگ کے بھڑکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے جننات کو ہم نے لُو والی آگ سے پیدا کیا یہ ہے جننات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جننات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا اے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تُو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیاں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جنات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر برعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکس ہیں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا موسیقی موسیقی